بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ 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 لا شریق لهم هو الابول لا اول لهم هو الاخر لا آخر لهم الصلاة والسلام ولا ملا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وکل من تبیہم بی احسان بعدہ آستان عالیہ نیرین شریف کے سجادہ نشین اور شیخ العالم علامہ علاؤ الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلافِ رشید ورشد و اکبر حضرتِ محترم صاحب زادہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب زیدہ مجدہم فیضانِ اسلام اسلامک سینٹر کے بانی مؤسس منتظم سرپرست اور روحِ روان فاضلِ جلیل حضرت اللامہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب زیدہ مجدہم اللامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب زیدہ مجدہم اللامہ مسعود احمد صاحب اور دیگر علماء کبار اللامہ مرحیات صاحب اجلہ اکابر افاظل علماء کرام اس ادارے کے منتظمین کرام معاونین کرام اور شرکاء مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جہاں اپنے عزیز محترم اللامہ غلام ربانی افغانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے عدد میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی اہلی محترمہ مقدس ربانی صاحبہ عالمہ بھی ہیں معلمہ بھی ہیں مبلغہ بھی ہیں اور مشنری بھی ہیں اور ان کے مشن میں پوری طرح سے ان کے ساتھ شریک ہیں صحیم ہیں حصدار ہیں اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اور میں ان کی خدمات کی بھی قدر کرتا ہوں دوسرے گزارش یہ ہے کہ یہ جو علماء میرے دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں یہ سٹارز ہیں پاکستان سے جن کو آپ نے بلایا ہے جو اس ملک میں آئے ہیں پیشے تو ہم جیسے لوگ رہ گئے ہیں پاکستان میں وہ شاعر نے کہا تھا مَا وَمَجْنُم هم سَبَقْ بُودَیم در مَكْتَبِ اِشْق اُو بَسِحْرَا رَوَدْ وَمَن دَرْ كُوْجَهَا رُسْوَا شُدَیم سو یہ آپ لوگ سہرا کی بجائے مغرب کی رنگینیوں میں رانائیوں میں گلو گلزار میں تشریف لے آئے اور پاکستان میں جو مسائل دین کو اہلِ دین کو پیش آتے ہیں وہ مجبوراً ہمارے ذمہ ہیں کہ ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبرداز ماہ ہونا پڑتا ہے عربی زبان اردو میں تقریر کہتے ہیں آپ سپیچ کو بولنے کو عربی میں خاموش رہنے کو تقریر کہتے ہیں حدیث میں ایک قولی ہے حضور نے جو فرمایا ایک فیلی ہے حضور نے جو کیا ایک تقریری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کیا اور آپ خاموش رہے آپ نے روکا نہیں ٹوکا نہیں اس کے معنی ہے کہ آپ نے اس کو انڈورس کر دیا اس کی توسیق کر دی سو اور جس کو ہم تقریر کہتے ہیں عربی میں خطاب کہتے ہیں تو کچھ نے خطاب فرمائے کچھ اب تقریر فرمارے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ علماء کی بڑی قربانی خطاب کرنا نہیں ہے بلکہ خاموش رہ کر سننا ہے تو آپ کی قربانیوں کی مجھے قدر ہے مجھے احساس ہے اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے سوجہات کی بات ہو رہی تھی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر عزیز تھے مولانا حسن رزا خان انہیں فرمایا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو ایسی خلمت میں عجب انجمن آرائی یا رسول اللہ میں کسی گوشے میں بیٹھا ہوں تنہا اور دل میں آپ کی یاد ہو تو آپ کے تصور سے جو بزم سجے گی اس کی تو بات ہی کیا ہے لیکن پھر اس پر امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الفاظل حضرت سید محمد نئیم الدین مراز بادی رحمہ اللہ تعالی نے اسے اور میراج پر پہنچ آیا انہوں نے کہا کہ سارا عالم ہو اور دید دل دیکھے تجھے سارا عالم ہو اور دید دل دیکھے تجھے انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی پھڑکا کہ پوری کائنات کی بزم سجی ہو لیکن کسی پر نظر جچے نہیں نظر جچے تو پیارے آقا آپ کی ذات والا صفات پر اور دنیا کی بزم سجی ہے اور ہم آپ کے تصور سے تنہائی کی لذت محسوس کر رہے ہیں یہ جو خطابات ہوئے یہ سارے عالی شان خطابات تھے میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں میں سادہ سے انداز میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرص کروں گا سب سے پہلے نبوت کا جو تصور ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے منتخب فرمایا نبی مرد ہوتا ہے نہ کوئی عورت نبی ہوئی نہ کوئی جن نبی ہوا رسول انسانوں میں بھی آئے اور ملائک میں بھی آئے نبوت وحبی منصب ہے گاڈ گفٹڈ اللہ کا عطیہ ہے کوئی شخص یہ اپنے علم کی بنیاد پر دانش کی بنیاد پر فراست کی بنیاد پر ریاضت کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں یہ الگ بات ہے کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا وہ اپنے اہد کے لوگوں میں علم کے اعتبار سے دانش کے اعتبار سے فراست کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے تقوی اور طہارت اور تزکیہ کے اعتبار سے بلندیوں کے مقام پر فائز تھے اور جس کو یہ منصب دیا اس میں یہ سارے کمالات پیدا بھی فرما دیئے چنانچہ جب کہا گیا کہ لن نؤمنا حتی نؤتیا مثل ما اوتیا رسول اللہ کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ ہمیں بھی وہی اسٹیٹس نہ دے دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے تو رب نے فرمایا کہ یہ فرمایش منصب نہیں اللہ آلم حیس یجلو رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کی امانت کسے تفویز کرے رسالت کی امانت کسے دے یہ منصب اس کا ہے اور اس کا انتخاب بھی وہی کرتا ہے سبحان اللہ نبی بشر ہوتا ہے اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو مطلقا بشریت نبوت کا انکار کرے تو یہ کفر ہے لہذا ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہونی شاہ یہ اور نبی چونکہ انسانوں میں آئے تو انسانی عوارز بھی ان کے ساتھ رہے یہ کافر تھے جو کہتے تھے کہ مال حاضر رسول یا اکل الطوام و یمشی ف الاسواق یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے باپ نے سو میں وسال رکھا continuous fasting تو صحابہ نے آپ کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی مسلسل روضہ رکھا ایک دن دو دن گدرے بہوش ہوگر گرنے لگے آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے انہیں عرض کیا کہ ہم نے سو میں وسال رکھا ہے فرما کیوں رکھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ انہ تو واصل آپ نے جو رکھا ہے آپ نے فرما ہے ای یکم مسلی ابی تو اند ربی یتمنی ویسقینی تم میں سے مجھ جیسا کون ہے میں تو اپنے رب کے پاس اس عالم میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پھلاتا بھی اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں حدیث تو آپ کے ہر قول کو ہر فعل کو ہر حال کو کہا جاتا ہے تو آپ کا سوم وصال لکھنا یہ حدیث ہے لیکن کوئی اہل حدیث اس پر عمل کر سکتا ہے اس لیے ہم اہل سنت ہیں اور سنت کے معنی ہے کہ وہ طریقہ زندگی وہ طرز زندگی جو اللہ کے رسول نے امت کی اتباع کے لیے قائم فرمایا خصائص آپ کے سے مستثنہ ہیں تو نبی بیمار ہو سکتا ہے بیماری عیب نہیں ہے لیکن نبی کو ایسی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی جیسے برس ہے جزام ہے کوڑ کا مرض ہے اسکن ڈیزیزر جیسے جیسے لوگوں کو گھن آئے نبی کو ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی اللہ تعالی نبی کو ایسے وصف سے پاک رکھتا ہے جو لوگوں کے نزدیک باعث عیب ہو لہذا لہذا اگر کوئی روایت ایسی آئے جو اس اصول سے تکرائے تو اس کو رد کر دی جائے گا مثلا اسرائیلیات میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری ہو گئی تھی پھوڑے پھنسیاں ہو گئے تھے لوگوں کو گھن آتی تھی ماذ اللہ ان کو کھوڑے کے ڈھیر پر لا کر چھوڑ دیا گیا تھا ان کی بیوی ان کی خبرگیری کرتی تھی ایسی روایات کو رد کر دیا جائے گا جو عظمت نبوت شان نبوت اور مقام نبوت کے خلاف ہوں تو پچھلے دنوں ایک معروف مبلغ تاریخ جمیل صاحب نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ چہرہ کالہ کر کے گدے پر سوار کر کے شہر میں گمائیا گیا تو ان کے علماء نے ان پر فتوہ لگایا بلکہ گجرن والے کے ایک عالم نے تو ان کی تکفیر پر کتاب لکھ دی اس لیے نبی کی طرف کوئی ایسی بات منصوب نہیں کی جائے گی کوئی ایسی روایت کہیں بھی ملے اسے قبول نہیں کیا جائے گا جو شان نبوت اور منصب نبوت کے منافی ہو اس کو آل آؤٹ رد کر دیا جائے گا ابھی ہمارے ایک لیڈر نے خان صاحب نے کہا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار رم بھی آئے میں نے لکھا بھی یہ ہے کہ حضور والا سیاست کا میدان بڑا وسیح ہے اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور ہم پر بھی رحم کریں دین کے میدان میں مشق ناز چھوڑ دیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا کسی روایت میں ذکر نہیں ہے سوائے مرزا غلام قادیانی کی کتاب کے اس لیے انبیاء کی تعداد قطعی طور پر نہ قرآن کریم میں بیان ہوئی نہ کسی حدیث صحیح سریح میں بیان ہوئی قرآن مجید میں چھبیس انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ مذکور ہیں ان پر نام بنام with specification ایمان لانا فرض این ہے باقی انبیاء کرام پر اجمالا ہم ایمان لاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف ادوار میں اللہ نے جس جس کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان مجمل کے معنے to define the ایمان precisely ایمان مفصل کہتے ہیں to define the ایمان in detail تفصیلات کے ساتھ اسی طرح سے ایمان کی تعریف اگر precisely کریں تو ایمان مجمل میں ہے کہ آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائی وصفات ہی وقبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان وتصدیق بالقلق بس کہ میں ایمان لیا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا اور اس بات کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں قلب سے تصدیق یہ حقیقت ایمان ہے اور زبان سے اقرار یہ شرط ایمان ہے حقیقت ایمان کبھی ساقط نہیں ہوتی تصدیق قلب زبان سے اقرار حالت اقراہ میں ساقط ہو جاتا ہے لیکن جو حقیقت ایمان ہے وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رہے ہیں یہ جو روایت ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک کرام تشریف لائے تو ہمارے علماء جب بھی بیان کرتے ہیں اس کو بھی قطیت کے ساتھ نہیں کرتے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم یا زیادہ جو اللہ کے علم میں ہے صدر شریعہ علامہ امجد علی آزمی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے قطیت کے ساتھ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے اور اگر در حقیقت اللہ کے علم میں ایک نبی بھی کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا یا ہم نے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام آئے اور در حقیقت ایک نبی بھی اس سے زائد ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں اس لیے یہ وائزوں پر بنیاد عقائد کی نہ لالا کریں عقائد کی بنیاد قطی پر ہوتی ہے اور یہ ہر مسلمان کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے خود بھی فرمایا کہ ورسولا قد قصصنا ہم علیک من قبل کچھ رسول تو وہ ہیں جو اس سے پہلے جن کے واقعات پیارے حبیب ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں وَمِنْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُسُمْ عَلَئِكْ اور بعض کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے لیکن یہ نہ کہیں کہ حضور کو بھی پتا نہیں تھا اللہ 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 فرما کہ بعض کے واقعات اس سے پہلے بیان نہیں کی بات کی نفی نہیں ہے تو اللہ کے رسول کو تو قطعی تعدان معلوم تھی پھر اللہ نے یہ بھی فرما کہ وَرُسُلَمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَعْدَ الرُّسُلَمْ ایک تو یہ سمجھیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں وہ تو مالک مختار ہے یہاں تک کے وہ آیات کہ جس میں لفظاً وجوب کے معنائیں جیسے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر جو بھی کوئی چوپایا یا جانور ہے اس کا رزق اللہ کی ذمہ ہے اس کا ترجمہ میں ہم یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ پر واجب ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اپنے کرم سے لے لیا تو فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے وہ بشارت دیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کا در سناتے ہوئے گئے کیوں لِاللہ يَكُونَ لِلَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بعد الرسول تاکہ کل قیامت کے دن کسی فرد کے پاس شرک پر کفر پر دلالت پر فسق پر فجور پر معصیت پر اسیان پر بدی پر قائم رہنے کے لئے کوئی حجت کوئی جسٹیفیکیشن کوئی جواز اور کوئی دلیل باقی نہ رہے فرمایا کہ امین رسول کیوں بیجے ان تقولو ما جانا من بشیر والا نظیر کہ کل تم یہ نہ کہ سکو کہ کوئی بشیر نہیں آیا تھا کوئی نظیر نہیں آیا تھا جو بھی امت گدری ہے اس میں نظیر آیا ہے اس لئے اس وقت پوری جو کائنات ہے یہ حضور کی امت ہے جنہوں نے تسلیم کر لیا وہ امت اجابت ہے اور باقی امت دعوت ہیں کیونکہ اگر وہ امت دعوت نہ مانا جائے اور اللہ کے احکام کے مکلف نہ ہو تو پھر ان سے حساب کیسے لیا جائے گا اس لیے اس لیے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں وضاحت کے ساتھ رہنی چاہیے چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو صداقت ہے قرآن کی اور حدیث کی اور نبوت کی اور جو بوسط علم ہے نبوت کا میں اس مادی دنیا کے حساب سے آپ کو چند مثالیں پیش کروں گا مثلا سورة الرحمن میں ہے یا معاشر الجن والانس ان استطا تم ان تنفز من اختار السماوات وال ارض فنفز لا تنفز انا بسلطان شیخ الہند نے مولانا محمود الحسن دیوبندی نے اور ان کے بڑے علماء نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انسان کے گروہ اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو فن فضو نکل کر دیکھ لو لا تن فضو الا بسلطان نے کہا کہ تم نہیں نکل پاؤ ہوگئے مگر طاقت سے اور طاقت تو ہے نہیں یہ ترجمہ کیا اب اگر اس ترجمہ کو مانا جائے اور آج ہم سے غیر مسلم کہیں کہ آج تو انسان نے یہ علم حاصل کر لیا کہ راکٹ داگتا ہے تو خلائی جاس زمین کے گرویٹی سرکل سے باہر چلا جاتا ہے دوسرے سیارے کے سرکل میں داخل ہو جاتا ہے واپس آکے راکٹ داگتا ہیں تو زمین کے دائرہ کشش میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ آپ کا قرآن سچا نہیں ہے قوت آلی بات سمجھ میں آرہی ہے تو امام اہل سنت مجدد دین امام احمد رضا قادری رضی اللہ نے کیا ترجمہ کیا کیونکہ سلطان کے دو معنی ہیں تین معنی ہیں قوت حجت سلطنت تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ جن و انسان کے گروہ اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو تم نکل کے جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہ ملے گے سمجھ جارہے ہیں ہاں یعنی ہو سکتے ہزاروں سال بعد تم کتنی خلاوں میں اور کائناتوں میں سفر کر لو مگر جہاں جاؤگے بادشاہ تو سیکھی ملے گے لا تنفضون الا بسلکان تو اس لئے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ دیکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہیں عربی میں تو ایک لفظ کے اسی معنی بھی آتے ہیں اور ایک معنی کے لئے اسی الفاظ بھی آتے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں جو کلمہ آیا ہے جس کے لئے آیا ہے اس کے شایان شان ہے یا نہیں ہے مثلا اللہ فرماتا کہ وَذَنُّون اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا وَذَنَّا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور مَشْلِوَالَ نَبِي جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلا اور اس نے گمان کیا تو شیخ الہند کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے گمان کیا کہ مُس پر قابو نہیں پا سکیں گے وہ تو اللہ کے نبی صدی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کا ادنا 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 کروڑوں درجے ادنا مسلمان بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکی گا تو قدرہ یقدر ایک معنی قدرت کے ہیں لیکن اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں اِنَّ اللَّهَ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعَو وَيَقْدِرَ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اور مشری والا نبی جب وہ قوم سے نارا پر چلا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یہ نہیں فرمایا کہ قابو نہیں پا سکیں گے تنگی نہیں تنگی کے معنی ہوتا ہے کہ بھئی پوچھ گش کرنا حساب لینا یہ کیوں کیا تو اس لئے دین کو سمجھنے کے لئے صرف عربی لغت کافی نہیں ہے عقیدت بھی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے موجزات کا انکار کیا موجزہ کسے کہتے ہیں کہ مدعی یہ نموت کے ہاتھ پر کسی ایسی چیز کا سادر ہونا جس کی مثال پیش کرنے سے لوگ آجز آ جائیں آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ موجزہ ہو گیا جی میریکل ہو گیا میریکل موجزہ نہیں ہے یہ کہہ دیں کہ یہ غیر معمولی بات ہو گئی ہے ناقابل یقین ہو گئی ہے موجزہ خاصہ نبوت ہے جیسے ہمارے ہوتا ہے جی معصوم لوگوں کو مار دیا ہمارے 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 محمود غازی وزیر تھے میرے سامنے کا میں نے کہا معصوم نہ کہیں یہ کہیں کہ بے قصور لوگوں کی جان لے دی کیونکہ اسمت یہ ترمینالوجی ہے اسمت علم کلام کی استلاح ہے اور اسمت یہ خاصہیں نبوت و ملائک ہیں غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا ابھی ایک صاحب نے غیر نبی کو پہلے معصوم کہہ دیا آپ لوگوں کو پتہ ہیں پھر کہا جی واللہ یاسم کا من اللہ دیکھو وہ بھی ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں نہیں حضور والا جب اسمت بولیں گے تو علم کلام کی استلاح ہے خاصہ نبوت ہے غیر نبی پر اس کا اطلاع نہیں ہوگا خواہ ان کا مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اسمت خاصہ نبوت ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے نبی کا علم کتنا وسیع ہے آپ نے تو آج جا کے دیکھا نا کی ڈی این اے اور نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے ایک سو بیس دن کی مدت ہوتی ہے تو روح پڑتی ہے تو چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں رزقہ وَعَجَلُهُ شَقِيُّنْ اور سَعِيدُنْ رزق کتنا ہے اس کا موت کا وقت کونسا ہے شقی ہوگا یا سعید ہوگا تو یہ تو اللہ کے رسول مہا کہ یہ تو ڈی این اے میں پہلے لکھتی جاتا ہے آپ ڈی این اے تک آج پہنچے اور نبوت نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ آیا کیونکہ چار اینی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے بدکاری کے جلم کے لیے تو لبرل نے کہا کہ ڈی این اے کو حجت قطیہ مان لو اچھا وہ جو لبرل ہیں وہ صرف زنا بالجبر کے لیے کہتے ہیں برزا کے لیے نہیں کہتے ہیں اگر ہم کے حضور اس کے لیے مان لیں تو اس کے لیے نہیں کہیں گے تو ہم نے کہا کہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس تو ہو سکتی ہے تاظیر دے سکتے ہیں اس کی بنیاد پر حد جاری نہیں کر سکتے ہیں ان کے ندیگ دی این اے جو ہے وہ قرآن سے بھی زیادہ بڑھ کر حجت ہے تو میں امریکہ گیا تو میں وہاں جاتا ہوں ٹیننسی سٹیٹ میں جب بھی جاتا ہوں تو وہاں ڈاکٹرز پروفیسرز کے ساتھ میری ایک شبر کی نشست ہوتی ہے ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں تو میں نے کہا جی ہمارے ہاں تو لبرل کہتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ قرآن کی طرح قطعی ہے آپ کی سائنس کیا کہتی ہے تو انہوں نے کہا پھر میں نے اس پر مقالہ لکھا پورا کالم بھی لکھے کہ جرمنی کی ایک عدالت میں نے سزائے موت دی ایک کو اور یہی ڈیلس امریکہ میں ہوا اور اس کے کئی سال جیل میں گزر گئے آخر میں اپیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جو بلڈ سیمپل لیا تھا بعد میں معلوم ہے کہ اس میں کنٹینمنٹ تھی یعنی جیسے ہم روح کے پھائے سے سیمپل لیں کسے چیز سے لیں تو جس کارخانے میں بنا تھا کوئی اس میں آمیدش تھی تو جج نے کہا کہ اگر آپ ایک سے دو کے ساتھ بیس زیرو لگا کر اگر اتنے ہزار میں حصے میں بھی شک پیدا ہو جائے تو سزائے موت نہیں دے سکتے تو وہ ڈی ای نی پر تھا لیکن جرمنی کی عدالت نے بھی اور امریکہ کی ڈیلس میں عدالت نے ان کو آزاد کر دیا تو میں نے کہا کہ جس تک ان کا سائنسی علم چودہ سو سال بعد میں پہنچا میرے آقا و مولا نے ایک جملے میں بتا دیا کہ الحدود تزدرو بشبہات حدود شبے سے ساکت ہو جاتی ہے تو نبوت کی حقانیت یہ ہے کہ جتنا انسانی علم ترقی کرتا جائے گا اتنا ہی نبوت کی صداقتیں انسانیت پر واضح ہوتی چلی جائیں گی ایک حدیث میں ہے ایک صحابی کے ہاں ولادت متوقع تھی تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے ہیں کیا پیدا ہوگا اس نے کہا ولدن ہو جاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی عرضنا ہے کہ بیما یشبہ ہو کس کے مشابہ ہوگا انہیں عرض کیا کہ مابا ہو امہ یا باپ کے مشابہ ہوگا یا ماں کے مشابہ ہوگا اور اس نے پایا کہ ماں تھیر جاؤ اللہ کا ایمیلن کیا تمہارے اونٹ ہیں انہیں کہا ہیں ان کا رنگ کیا ہے انہیں کہا مٹیالہ رنگ ہے خاکستی رنگ ہے جیسے اونٹوں کا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ حلفی کا حمر کوئی اس میں سرخ رنگ کا بھی ہے تو اس نے کہا ہاں ہے تو میں نے اینہ جا یہ سرخ رنگ کا مٹیالہ رنگ کی اونٹوں میں کہاں سے آ گیا اس نے کہا کہ لعال لہو نزاہو ارقن شاید کسی اوبر کی رگ نے اسے کھینچ لیا تو میں نے کہا کہ شاید تمہارے بچے کو بھی اوبر کی رگ کھینچ لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے جان پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اس کے اجداد اوبر تک صورتیں سامنے آتی ہیں اور کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے اس لیے اگر کوئی بچہ باپ یا ماں کسی کے مشابہ نہ ہو اس بنیاد پر شبہ نہیں کیا جا سکتا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ذلک گورے رنگ کی تھے حضور کے ازاد کردہ غلام تھے متبنہ بنایا تھا اپنے ان کے صاحبزادے اسامہ تھے ان کا رنگ سامنہ ہوگا اور ان کا لقب تا حب رسول اللہ حضور کے محبوب اور وہ سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں گئے تو لوگوں نے نصب پر شب کیا کہ ان کا رنگ تو گورا ہے یا کھلا رنگ ہے اور یہ تو سامنے ہیں لگتا ہے کہ گھر بڑے ہیں تو ایک دن حضور گھر تشریف لائے ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آئے تو تبرق و اثاری رو وجہ ہی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی کیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ مدلجی ایک قیافہ شناس ہوتے تھے عرب وہ آیا تو دو بندے ایک چادر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور سر سے نیچے گھٹنوں کے نیچے تک چادر سے ڈھاپے ہوئے تھے دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے اس نے کہا باد ہو من باد یہ باپ بیٹا لگتے ہیں تو حضور خوشوے فرمایا کہ دیکھو یہ تان کرتے تھے اللہ نے انہی سے یہ شہادت لے آئے کہ عسامہ اور زید بن حرسہ میں باپ بیٹے گرشتہ ہے جتنا انسانی علم اور تہذیب ارتقا کی طرف جائے گی اتنی ہی قرآن اور حدیث اور علم نبوت کی توسیق ہوتی چلی جائے گی آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میلاد بناتے ہیں میلاد تو حضور سے ثابت نہیں ہے ثابت سے بھی نہیں ہے تو یہ بیدت ہے تو میں کہتا ہوں کہ میلاد حضور سے ثابت ہیں حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں اب ہم ایک عزا کا یومن ولد تو فیحے ہر پیر کو روزہ اسی یہ رکھتا ہوں کہ میرے میلاد کا دن ہے سبحان اللہ وفیح بوئس تو اور اسی دن میری نبوت کا اعلان ہوا کیونکہ غارِ حرام ہے یہ اتائے نبوت نہیں تھا اعلانِ نبوت تھا دیکلیریشن آف پروفیٹ ہوگی کیونکہ آپ نے بتا دیا ہے کہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسد اتھر کے ساتھ روح کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا اس وقت نہیں میلت بھی تھا تو اتائے نبوت تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے میلاد کا ایک مربع ہم ربی اللہ علیہ شریف کی چاند کا اعلان کیا اس وقت حبیب بینک پلادہ کے اوپر اجلاس ہوتا تھا تو مجھے میڈیا والوں نے کہا پیغام دے دیں تو میں نے یہ پیغام دے دیا میں نے کہا حضور کا یہ فرمان ہے انہوں نے کہا جی اہلہ حدیث بیچوں کے ممبر ہوتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں پھر روزہ رکھیں میں نے کہا گریٹ میں نے کہا بھی ہوترتے ہیں قریب ہی بنس روڈ پر اہلہ حدیثوں کی مسجد ہے آپ وہاں چلے جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ لوگ سال کے بعد میلاد مناتے ہیں سنتِ مصطفیٰ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ہر پیر کو میلاد منایا جائے آپ کہیں گے روزہ رکھو میں کہوں گا ٹھیک ہے روزہ رکھیں جو روزہ رکھتا ہے روزہ رکھے جو نوافل پڑھ سکتا ہے نوافل پڑھے جو ذکر و اذکار و تسبیحات و درود پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے جو صدقات دے سکتا ہے وہ دے لیکن سنت و ہر پیر کو ہے میں نے کہا اور یہی قرآن میں ہے یہی علیہ السلام کے بارے میں کہ سلامون علیہ یوم بولدہ کہ سلام ہو ان پر جسدن وہ پیدا ہوئے تو یہی ملاد ہے نا و یوم یموتو جسدن وسال ہوگا جسدن ان کو قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ السلام علیہ یوم بولدہ و یوم اموتو تو میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ حضرات یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو اور ان کے اور سارے نبیوں کے اور ہم سب کے آقا کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو سبحان اللہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے میں امریکہ گئے ہوئا تھا تو نیو جرسی سٹیٹ ہے ان کے پڑوس میں تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے پاکستانی تو وہ انڈین مسلم کی مسجد تھی پروفیسرز ڈاکٹرز بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ تھے ان سے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں ہم ملاد النبی کا جلسہ رکھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہا جی ہماری مسجد میں ہم ملاد النبی کا نہیں کر سکتے سیرت النبی کا کر سکتے ہیں میں نے کہا اگریڈ آپ ان سے کہتے ہیں سیرت النبی کے کریں گے کوئی بات نہیں جب میں گیا تو میں نے کہا جنٹلمن you have had some reservations about ملاد النبی but i don't have any reservation about سیرت النبی so this is جلسہ سیرت النبی so let me ask you what is سیرا سیرا means biography what is biography the biography is when a person was born how was he when he was a baby how was he when he was a child how was he when he was a boy how was he when he was a young man and how was he when he was an old perfect man and what was his attitude towards others in all these stages of life so this is سیرت so let me ask you should i begin سیرا from the by the end or from the beginning from the beginning to the beginning is ملاد when there is no ملاد there is no سیرا شرک کی جڑ کو کار دیتے ہیں کیوں کہ جو اللہ تو وہ ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو شرک کی تو بنیاد ختم ہو گئی لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب بات کریں تو ٹرانٹ نہیں کیا کریں مخالفین پر تنز نہیں کیا کریں یہ مناظرین کا کام ہے دائی دین کا یہ کام نہیں ہے کیوں کہ ہمیں ان کی انسلٹ کر کے لطف نہیں لینا ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کی بات اتر جائے ہیں تو جگر مرادبادی نے کہا ہے وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے دل میں اترنا ہے اس کے لیے دو راستے ہیں ایک تو دماغ کے راستے سے دل میں اترنا دماغ کے راستے سے دل میں کب اترتا ہے کہ جب دلیل استدلال کی بات ہوتی ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو اور دل کے راستے سے دماغ پر کون اترتا ہے کہ جو محبت سے اور پیار سے کسی کے دل میں بات اتار دے کیوں از دل خیزد بر دل ریزد جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب علما لیجاری به العلماء اور لیماری به صفحہ اور لیسرف وجوہ الناس الی ادخلہ اللہ النار جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء کے ساتھ مناظرہ بازی کرے بے وقوفوں کے ساتھ کٹھ جدی کرے یا یہ کہ لوگوں کی عقیدت کو اپنی طرف موڑ کر ان کے جیبوں پر نظر رکھے تو ادخلہ اللہ النار یہ علم اس کو جہنم میں لے جائے گا تو صرف علم کافی نہیں ہے اس دنیا کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفعو یا اللہ میں اس علم سے طریق پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے علم نافع ہونا چاہیے اس لیے غوث العظم مخید دین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ پہلا تو یہ میں آپ کو بیان کروں کہ گیارمی کا مہینہ ہے ہمارا کام کیا ہے کہ کرامت سے شروع کرنا اور کرامت پر ختم کرنا پیدائش سے پہلے کی کرامت پیدائش سے بات کی کرامت والدین کی کرامت کیونکہ اس پر نعرے لگتے ہیں واوا ہوتا ہے آج کل نوٹ پھینکتے ہیں لوگ تو اگر بیان کرنا ہے تو پھر ان کی سیرت کو بیان کرو سیرت کیا ہے کہ جب قریب البلوغ عمر کو پہنچے ان کی والدہ ماجدہ بیوہ تھیں ایسی عمر میں ماں کو بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی عمر میں ان کو اپنے سینے سے جدا کرتی ہیں اور بغداد علم کے لیے بیجتی ہیں جو سخت مرکز علم تھا وہ زمانے میں پید القافلے اونٹوں پر گوڑوں پر خچروں پر لٹ جاتے تھے مارے جاتے تھے رسک تھا لیکن وہ ولیہ ماں اپنے ولی بیٹے کو طلب علم کے لیے بغداد بیجا پھر بغداد جا کر پہلے آپ نے علم حاصل کیا پھر اپنے استاز کی مسنت پر بیٹھ کر برسوں علم پڑھایا پھر ریاضت کے لیے نکلے آپ نے پڑھایا کہ درست العلم حتی صرف قطبا میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ پھر میں قطب بن گیا تو وہ تو علم سے آغاز کرتے ہیں ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہانت میں رکھا جائے تو اگر سنت غوصیت چاہیے تو علم کو فروغ دو درست العلم حتی صرف قطبا اور یہی وجہ ہے کہ جب علم کے مراحل سے گزر کر قطب بنے تو آپ بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک بادلوں میں روشی نمودار ہوئی اور کہا کہ عبدالقادر تم نے اب اتنی عبادت کر لی ہے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب آم نے آپ کو عبادت سے ایگزمٹ کر دیا مسلسنہ کر دیا اب ضرورت نہیں ہے آپ نے فوراں پڑھا لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہ یہ آواز رحمان کی نہیں ہو سکتی یہ شیطان کی آواز ہے جب تائدار کائنات عبادت سے مستثنہ نہیں ہے جب جناب مصطفیٰ نہیں ہے تو غلام مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے دوسرا حملہ کیا کہ عبدالقادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا نے فرمایا نہیں میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا اس لیے ہمارے ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو آج کی انسانیت تک پہنچانا مگر دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے اب اپنے خاندان اور بچوں کو بچانا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ یہ سمارٹ فون انٹرنیٹ یہ ساری بلائیں اس طرح مسلط ہو گئی ہیں کہ ہمارا فرد کرو چار سال کا بچہ ہے تو مجھ سے زیادہ سمارٹ فون کے ایکسپرٹ ہو گیا پہلے کہا کرتے تھے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کو اولاد کو وقت دینا چاہیے اب بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے ٹیبلٹ لیا ہوا ہے سمارٹ فون لیا ہوا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نوامر بچے ہیں جو جن کا شعوری ارتقاع ہے مہربانی کرو ان پر چک رکھو بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ لیپ ٹائم استعمال کریں ٹیبلٹ استعمال کریں سمارٹ فون استعمال کریں تو کامن روم میں بیٹھ کر کریں اگر آپ بند کمرے میں دے دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب انسان کی غزبانی شہوانی حیوانی خووتیں اپنے عروج پر ہوں تو ان کو ملکوتی خووت کے تابع بنانے کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے تربیت میں ہم کیوں فیل ہیں کہ اگر ماں اور باپ نماز نہیں پڑھتے تو بیٹے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو بیٹا وہ کہے گا کہ اگر یہ نماز پڑھنا اچھا کام ہو تو ہمارے ہماری ممہ اور دیڑھی یہ کام نہ کریں اس لیے میں نے علامہ صاحب کی بیگم کبھی اس لیے ذکر کیا تھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حراس سے آئے اور ام المومنین خدیج دلکبرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی بتقادہ بشری کیفیت کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بخدا اللہ آپ کو کبھی بیار و مددگار نہیں شوڑے گا انکا لتسل الرحم آپ صلح رحمی کرتے ہیں و تقصب المعدوم بہان اللہ تو دنیا معتقد ہو جاتی ہے لیکن بیوی کا معتقد ہونا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے خلوت جلوت سب ہوتی ہے تو میرے آقا کی پہلی مریدہ آپ کی زوجہ متحرہ ام المومنین خدید القبرہ رضی اللہ انہا تھی یہ آپ کے کردار کی طہارت تھی اور پاکیزی تھی اللہ بیویوں کو آپ کو پتا ہے کہ ایک اللہ کہتے ہیں ولی تھے تو ان کی بیوی ایک دن کہنے لگے کہ وہ بڑے ولی بنے پھرتے ہو وہ تو میں نے آج دیکھا ہے کہ وہ جو فضاء میں اڑ رہا تھا انہیں کہا کہ ایک بخت ہو تو میں ہی تھا بیوی نے کہ جب ہی تو میں کہوں کہ یہ ٹیڑا میڑا کیونے تو آپ کو پتا ہے بیوی مشکل ہے اس لیے جو بڑے پھنے خان ہوتے ہیں نا باہر روب جارتے ہیں کہ میرا گھر میں بڑا روب ہے تو میں نے ایک چینی کہا سنی تھی کہ ایک مسٹر آف اس ہاؤس اور اس لیے مہربانی کر کے اپنے اولاد کی تربیت کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو حسین و جمیل یہ مساجد بناو ان کو آباد بھی کرو کیونکہ تعمیر مسجد کے دو مانا ہیں ایک امارت بنانا اور دوسرا اسے آباد کرنا اور میں اللہ مہربانی کو ہمارے یہ عزیز محترم ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں کر کام کیا لنڈن جو پہلے تو سبر پاور تھی تو دنیا کا کیپیڈل تھا مگر دنیا کا فکری مرکز آج بھی ہے تو وہاں انہوں نے دو مراکز قائم کیے ایک بہت ہسین و یمیل عظیم شان مرکز مرکز لانچ 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 کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ بھی ان کی توقعات سے بڑھ کر جلد جلد پائے تکمیل تک پہنچے اور یہ اپنے خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں ان کی اور ان کی بیگم صاحبہ دونوں کی محنتیں ہیں اللہ تعالی اور یہ ہمارے لوگوں میں ایک افرادیت ہے کہ یہ انگریزی میں اردو میں عربی میں تینوں میں بے مثال خطیب ہیں اور یہ یہ عزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے ان کے والد ماجد ہمارے ساتھی تھے اللہ مفتی غلام دستغیر افغانی رحم اللہ تعالی جن کا انتقال سال لیڑ سال پہلے ہوا ہے تو وہ علماء خوش نصیب ہیں جو اپنے جانشین چھوڑ کر جائیں اور میں ان کے لئے بھی جو دینی مراقض یہ تیار کر رہے ہیں یہ ورثہ آگے ان کی نسل میں چلتا رہے جاری رہے اور آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ وابستہ رہیں اور جڑے رہیں اور اللہ نے جو نعمت مال آپ کو عطا کی ہے اس میں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں اللہ علیہ اللہ براغ المبین